ویلکم بیک تومیل سنسکیڈنی دیکھیں جی ٹرانسپیریشن is a water scape scape کا مطلب ہوتا ہے خارج ہونا نکلنا ٹرانسپیریشن کیا ہے جی پانی کا خارج ہونا ہے from the pores and the leaves or stems کہاں سے خارج ہونا ہے جی ان صرافوں سے جو کہ پتے کے اندر یا تنے کے اندر ہیں جنہیں ہم سٹو میٹا کہتے ہیں یہاں تک اتنا ہم نے پڑا ہے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ سٹو میٹا کیا ہے جو پتے کی زہری اپیڈرمس ہے لور اپیڈرمس ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے صراف جو ہیں انہیں سٹو میٹا بولا جاتا ہے لیکن یہاں ایک ایڈیشنل بات کر دی ہے کہ stems کے اندر بھی سٹو میٹا ہوتے ہیں یہ کلیر کرتا چلوں کہ وہ stems وہ شاخیں جو انتہائی نرم ہوتی ہیں یا ابھی سبز ہوتی ہیں پومپلیں بول لیں یا انتہائی چھوٹی کے قریب ڈرک کی چھوٹی کے قریب یا پودے کی چھوٹی کے قریب جو نرم نرم شاخیں ہوتی ہیں ان کے انہیں سٹو میٹا پائے جاتے ہیں جبکہ باقی جو stem ہوتا ہے جو ہارڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کے انہیں سٹو میٹا نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر ایک اور ٹائپ پہ پورز ہوتے ہیں جنہیں لینٹی سیلز بولا جاتا ہے یہ جو ٹرانسپاریشن ہے جس کے وجہ سے پانی خارج ہو رہا ہے سو میٹا کے ذریعے یہ پانی کا خارج ہونا چاہا کرتا ہے سکشن فورز کریئٹ کرتا ہے کس کے اندر جیسے زائلم بندلز کے اندر جس کی وجہ سے پانی مزید اوپر چڑتا ہے سکشن فورز ایک امراض ہے کہ چوسنے کی طاقت اسے آپ کیسے ایکسپرین کریں گے کہ سٹو میٹا سے یا پتوں سے پانی بخارات بن کر اٹھتا رہتا ہے جسے ہم ٹرانسپاریشن بولتے ہیں جیسے ہی پانی کے ایک قطرہ اوپر سے پتے سے بخارات بن کر اٹھ جائے گا ٹرانسپاریشن ہو جائے گا اس کی ٹرانسپاریشن ہو جائے گی تو نیچے پور جو زائلم بندلز کا ایک نیٹ ورک ہے جڑوں تک پائپ گئے ہوئے ہیں پورے پائپ کے اندر پانی کا قطرہ ایک ایک قطرہ اور اوپر موگ کر جائے گا بلکل ایسے ہی جیسے لائن میں کافی سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی مقصد کے لئے وہ بل پے کر رہے ہیں جیسے ہی لائن کا پہلا بندہ وہاں سے اپنا بل پے کر کے ہٹے گا تو پچھلے سارے بندے ایک سٹیپ آگے موگ کر جائے گی بلکل ایسی طرح زائلم بندلز جو ہیں وہ جڑوں سے لے کر پودے کے ہر پتوں تک ان کا نیٹ ورک گیا ہوا ہے ایک پائپ ہے ایک لائن ہے جس کے اندر پانی موگ کرتا ہے جیسے ہی پتے سے پانی کا ایک قطرہ ٹرانسپاریشن کے در یہ سارے جو جائے گا اُڑ جائے گا پیچھے پورے پائپ کے اندر پانی کا ہر قطرہ ایک ایک سٹیپ آگے موگ کر جائے گا جس سے پانی رائز آپ کو ہو رہا ہے زائلم بیسلز کے اندر اوپر سے جو پانی کا قطرہ ٹرانسپاریشن جس کی ہوئی ہے اس نے ایک فورس کریٹ کی ہے پورے زائلم بندل کے اندر جسے ہم سکشن فورس بولتے ہیں اس سکشن فورس تو ایک نام اور بھی دے جاتا ہے جسے ٹرانسپاریشن پول بولتے ہیں ٹر موگ سرفس ایریا لمبے لمبے دراک جن کا سرفس ایریا زیادہ ہوتا ہے ٹرانسپاریشن کیونکسٹوانن سٹانسپاریشن فورس اور ٹرانسپاریشن پول آن ڈا واٹر بو گیا ہے ٹرانسپاریشن فورس اور ٹرانسپاریشن پول بھی زیادہ پانی کی اوپر لگاتے ہیں کیونکہ ان کا اثر پر سیڈیہ زیادہ ہوتا ہے جتنا بڑا درخت ہوگا ان کے اس درخت کے پتے بھی اتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ پتے ہوں گے اتنی ہی زیادہ ترانسپاریشن ہو رہی ہوگی پانی بخارات بن کر اڑا ہوگا جتنی جلدی اوپر سے پانی بخارات بن کر اڑے گا ترانسپاریشن ہوگی پانے کی ویسے ہی نیچے پانی کے مالکوں گلدی اوپر موگ کر رہے ہوں گے پتوں کی طرف درخت کے اندر سے اسے بولتے ہیں ترانسپاریشن پل پانی جو اوپر کی طرف کھینچا جا رہا ہے درخت کے اندر کس کی وجہ سے ترانسپاریشن کی وجہ سے اس کھنچاؤں کی طاقت جو ہے پانی کے پر لگ رہی ہے اس کھنچاؤں کی طاقت کو ترانسپاریشن پل بولتے ہیں کہتا ہے کہ بڑے درختوں کے اندر کیسے ہی ترانسپاریشن پل زیادہ ہوگا یہ ترانسپاریشن پل درختوں کو اس قابل مناتا ہے کہ وہ زمین سے زیادہ پانی جذب کریں ٹھیک ہو گیا نیچے ہے انفرمیٹیو ایک باکس ہے یہ ریڈ آٹ کار لیتے ہیں کیپلری ایکشن اینڈ ٹرانسپاریشن پل آدھا کازز آف لیچرل ریز آف وارٹر اینڈا مٹیریل کیپلری ایکشن پچھلے پیج پر ہم نے پڑا تھا کہ پانی کے مالک روز کی آپس کی قوتیں آپس میں ان کی بانڈنگ اور کیپلری کی دیواروں کے ساتھ کیپلری سے کیا مراد ہے زائلم ویسلز یا کوئی بھی باریک فائپ ہے اس کی دیواروں کے ساتھ پانی کی اٹریکٹیو فورسل یا بانڈنگ یہ دونوں فورسل ملتا ہے کیپلری ایکشن کو پوسیبل بنا رہی تھیں اب زائلم ویسل جو ہے جڑوں سے پتوں تک ان ویسلز کے اندر کیپلری ایکشن بھی کام کر رہا ہے اور اوپر سے پتوں کی سطح سے جو پانی کی ٹرانسپاریشن شروع ہو گئی ہے وہ ٹرانسپاریشن بھی مدد کر رہی ہے پانی کے اوپر کہاں جنہے میں اب دیکھیں دو قسم کی قوتیں مل گئی ہیں ایک قوت کون سی ہے کیپلری ایکشن دوسری قوت سی ہے ٹرانسپاریشن پل ایک تو پانی کی مالی قوت کی آپر سی قوتیں یہنہ ہم نے کوہسیف فورسل بولا تھا اور دوسری فورسل تھی ایڈیسیف فورسل یہ دونوں فورسل تھی کیپلری ایکشن کو پوسیبل بنا رہی ہیں ایک عمل ہو گیا کیپلری ایکشن دوسرا فیکٹر کون سا ہے ٹرانسپاریشن پل ٹرانسپاریشن پل کیا ہے ابھی سن جایا سارا اوپر والی ہیڈنگ میں یہ دو فیکٹرز آدھا کازز آف نیچرل ریز آف وارٹرینڈا مٹریلز یہی دو فیکٹرز وجہ ہیں جس کی وجہ سے پانی قدرتی طور پر مٹریلز میں اوپر چڑھتا ہے وہ مٹریلز کوئی درخت ہو سکتا ہے کوئی دیوار ہو سکتی ہے آپ نے ایک سر دیکھا دیواروں کے اوپر سیم آئی ہوئی ہوتی ہے وہ گلی ہوئی ہوتی ہیں اندر سے یا بے سے وہ کاغذ کا ایک ٹپڑا ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور کی بیلڈنگ مٹریلز آپ کبھی کلاس کے اندر پانی لیں اس کے اندر کپڑے ایک ٹپڑا لے کے دب ہو دیں جس کا ایک سر دوار سا پانی کندر دوبا ہوتا کہ اس کی کافی ادھر لینڈ کلاس سے بہر ہو تو آپ دیکھیں یہ کہ ایسا ایسا پانی جو کلاس سے بہر کپڑے کا ایسا ہے اس کی طرح مور پر جائے گا پانی کپڑے کے اندر ٹریول کرے گا کونسی فورسز ہیں یہ کیپری ایکشن کیپری ایکشن ہے ٹرانسپری ایکشن پول تو خیار نہیں ہوگا اس میں یا ٹیشو کا ایک وول لے لیں ٹیشو لے لیں اسے ایسا گول سا کر کے رکسی ٹائی بنا کے اسے ڈبو دیں پانی کے اندر ایک سرہ باقی وہ پانی سے بہر رہے تو آپ دیکھیں گے کچھ پیٹ کے بعد وہ پانی پورے ٹیشو کو گیلہ کر دے گا وہاں کونسی فورس عمل کر رہی ہے یہی کیپری ایکشن ٹرانسپری ایکشن پول بھی ہو سکتا ہے اگر وہ دوز میں پڑھائے وہاں سے پانی کی ٹرانسپری ایکشن ہو رہی ہے بیلنگ مٹیریلز سچ ایس بریکس اینڈ کنکریٹ بلوک کہتا ہے کہ بیلنگ مٹیریلز یہ امارتیں بنانے میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے جیسے کہ انٹیں ہیں یا کنکریٹ ہیں جب نمی ان کے ساتھ تکراتی ہے یا پانی تکراتا ہے وارٹر رائز انٹو دیر پورس دیو تو گیپری ایکشن تو پانی ان انٹوں کے یا کنکریٹ بلوک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سراف ہوتے ہیں مائکرو پول ان کے اندر موگ پر جاتا ہے کس ہو جانا سے کیپری ایکشن کی وجہ سے میکسہ مٹیریلز ڈیمپ جس کی وجہ سے وہ مٹیریلز ڈیمپ ہو جاتے ہیں ڈیمپ کا مطلب ان کے اندر سیم آ جاتی ہے نمی آ جاتی ہے وارٹر ریز آلسو ریز انڈا پوز آف پیپر پانی کاغذ کے ٹکڑوں کے اندر جو سراف ہوتے ہیں ان کے اندر بھی قدرتی طور پر جیلز بور کے اوپر چڑھتا ہے اور پلاسٹر کے اندر بھی وائکنگ آف پینٹ بیٹوین دا ہیرز آف پینٹ برچ یہ جو رنگ کرنے کے لیے برچ استعمال ہوتے ہیں ان کے بالوں کے اندر ریشن کے اندر جو پینٹ لگ جاتا ہے اور ریت کے اندر جو پانی موگ کرتا ہے یہ ساری مثالیں کس کی ہیں جی کیپری ایکشن کی ہیں یہ انفرمیٹیو ہے جس سیڈ اوٹ کرنا ہے کس میں کوئی چیز خاص نہیں ہے جو پیپر میں کوئی چیز آسکت ہے نیکسٹ ہے امپورٹنس آف ٹرانسپاریشن ٹرانسپاریشن کی اہمیت کیا ہے ٹرانسپاریشن پوز ڈا وارٹر ڈا ایئر سپیسز پتے کی انٹرنل سٹیکٹر جب ہم نے پڑھی تھی اس کے اوپر اگر گوھر کریں تو پتے کے اندر سپونجی میزو فیل سیلز کے درمیان ائر سپیسز تھی وہاں سے پانی بفارات بند کا سٹومیٹا کے ذریعے بہر جاتا ہے جس حمل کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسپاریشن یہ ہی بار اس میں ادھر کی ہے ٹرانسپاریشن پوز ڈا وارٹر ٹرانسپاریشن پانے کو کھنٹا ہے کہاں سے جی تو ائر سپیسز اندر سپونجی میزو فیل سیلز کے درمیان جو ائر سپیسز ہوتی ہیں سالی جگہ ہوتی ہیں وہاں سے اور میزو فیل سیلز کو گیلا رکھتا ہے نمدار رکھتا ہے کون یہ ٹرانسپاریشن کامل which is essential essential کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے for the exchange of gases یہ سپونجی میزو فیلز کا گیلا ہونا نمدار ہونا یہ ضروری ہے تاکہ وہاں سے gases کا ایکسٹینج ہو سکے effects of evaporation of water form leaves or stems are کہتا ہے کہ پانی کیا پتوں سے transpiration اس کی ہو رہی ہے کیا ہے stem سے ہو رہی ہے اس کے effects کیا ہیں اثرات کیا ہیں وہ مندرجہ زیل ہیں پہلا ہے cool the surface of the leaves کہ پتوں کی ستا کو تھنڈا رکھتا ہے کون تھنڈا رکھتا ہے transpiration کامل and surrounding as well اور درخت کیا آس پاس یا پتوں کا آس پاس جو محول ہے اسے بھی تھنڈا رکھتا ہے پونجی transpiration کا عمل یہ تھنڈا رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ درختوں کے نیچے بیٹھتے کے دوران ہمیں تھنڈا محسوس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ گرمیوں میں درختوں کی کھاؤں میں بیٹھتے ہیں جاکہ گرمی کی چیزتر کچھ کم محسوس ہوئے اگر آپ ایکسپریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسرما میٹر لیلیں دھوپ میں یا درختوں کے علاوہ جو چھاؤں ہیں وہاں بھی تیمپریچر اس کا میئر کر لیں اور درخت کے نیچے بھی تیمپریچر میئر کر لیں آپ کو فرض واضح نظر آئے گا کہ درخت کے نیچے تیمپریچر بہت زیادہ کم ہے کم ہونے کی وجہ کیا ہے جی؟ نیچ پوینٹ نیچ پوینٹ پودے کے مختلف حصوں تک کیونکہ جیسے ہی پانی جڑوں کے اندر داخل ہو کر پورے پلانٹ اس کی باڈی کے اندر جائے گا کس کی وجہ سے؟ ٹرانسپریشن کی وجہ سے تو اس پانی میں حل ہو کر مینرل بھی ساتھ ہی سفر کریں گے اور پودے کے مختلف حصوں تک پہن جائیں گے ہیلپس این گروتھ ہیں ڈیویلٹمنٹ ٹرانسپریشن کی وجہ سے کیونکہ پانی پورے پودے کے اندر موگ کرتا ہے جس کی وجہ سے پودے کو اپنی گروتھ اور ڈیویلٹمنٹ میں بھی مدد ملتی ہے کنٹرول ڈی ٹیمپریچر آف ڈی پلانٹ پودے کے ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کرتا ہے کونڈی ٹرانسپریشن آج کی لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیچ لیکچر میں یہ کور کریں گے فریکٹر در پیٹنگ در ریٹ آف ٹرانسپریشن تب تک کے لیے اللہ حافظ